بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دہاتی کی بدپرستی سے توبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوے کے لئے تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک مقام پر اپنے اصحاب سے فرمایا راستے میں ایک شخص ملے گا جس نے تین دن سے شیطان کی مخالفت تر کمر باندھ رکھی ہے چنانچہ اصحاب کرام ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ اس بیابان میں ایک شخص کو دیکھا اس کا گوشت ہڈیوں سے چپکا ہوا تھا اس کی آنکھیں نسے ہوئی تھیں اس کے ہوت جنگل کی گھاس کھانے کی وجہ سے سبز ہو چکے تھے جیسے ہی وہ شخص آگے بڑھا اس نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگوں سے معلوم کیا تو اصحاب کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعرف کر آیا چنانچہ اس شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی مجھے اسلام تعلیم فرمائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو چنانچہ اس نے ان دونوں شہادتوں کا اقرار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچوں وقت کی نمازیں پڑھنا ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنا اس نے کہا میں نے قبول کیا فرمایا حج کرنا زکاة ادا کرنا اور غسل جنابت کرنا اس نے کہا میں نے قبول کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے روانہ ہوئے وہ بھی ساتھ تھا لیکن اس کا اونٹ پیچھے رہ گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے اور اصاب اس کی تلاش میں نکلے لشکر کے آخر میں دیکھا کہ اس کے اونٹ کا پیر جنگلی چوہوں کے بل میں دھنس گیا ہے اور اس کی اور اس کے اونٹ کی گردن ٹوٹ گئی ہے اور وہ دونوں ہی ختم ہو گئے ہیں جیسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ایک خیمہ لگایا جائے اور اسے غسل دیا جائے غسل کے بعد خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے میں تشریف لائے اور اسے کفن پہنایا خیمے سے باہر نکلے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصاب سے فرمایا یہ دیہاتی شخص بھوکا اس دنیا سے گیا ہے یہ وہ شخص تھا جو ایمان لائا اور اس نے ایمان کے بعد کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا آپ نے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہ کیا جنت کی ہوریں بہشتی پھلوں کے ساتھ اس کی طرف آئیں اور انہوں نے پھلوں سے اس کا مو بھر دیا ہے ان میں سے ایک ہور کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے اس کی زوجہ قرار دیں اور دوسری کہتی ہے مجھے اس کی زوجہ قرار دیں چھکریہ مجھے اس کی پھلیں موسیقی